جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لو خیریت سے ہوں گے ریٹرننگ آفسران کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ابوزر سلمان نیازی صاحب نے پٹیشن دائر کی اور اس کے اوپر پھر ایک فیصلہ آیا اب لارجر بینچ بن رہا ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں وہ اب عدالت نے کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفسران کی وہ ٹریننگ بغیرہ بند کر دیئے تو اس کی وجہ سے الیکشنز اب ڈیلے کا شکار ہو جائیں گے اور اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہوگی اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ اور خبریں بھی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پروفیسر تاہر نئی ملک صاحب کی یہ ٹویٹ ہے قیدیعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ملک صاحب ان کے جو دوسرے بھائی تھے وہ بھی بڑی پڑی لکھی شخصیت ہیں وہ آپ کو پتا ہے نادرہ کے چیرمن وغیرہ بھی رہے پھر ان کو ایک طرح سے جو ہے عوضے سے الہدہ کر دیا گیا اور وہ باہ پروفیسر تاہر ملک صاحب نے یہ ٹویٹ کیوئی ہے کہ چکوال سے سابق رکنے اسیمبلی سردار غلام عباس کا مسلم لیگ سے پیپلز پارٹی اور پھر کاف لیگ سے نون لیگ پھر تحریک انصاف سے اب دوبارہ نون لیگ میں شمولیت جی ہاں جی یہ وہ بتا رہے ہیں کہ سردار غلام عباس ڈان لیگ کے بعد قومی سلامتی کے اداروں پر نواز شریف کے الزامات پر جذبہ حب الوطنی کے تحت تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سر سردار صاحب دوبارہ جو ہے وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں تو یہ وہ الیکٹیبلز کا جو سفر ہے جو ایک ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ چلتا رہتا ہے تو وہ ابھی بھی چل رہا ہے ماضی میں یہ تحریک انصاف میں گئے تھے اب یہ جو ہے نون لیگ میں جا رہے ہیں پروفیسر صاحب نے یہ چیز قوم کے ساتھ شیئر کی ہمارے ساتھ شیئر کی ٹویٹر کے اوپر بنیادی طور پر شیئر کی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اچھا ایک اور جو چیز ہے یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے نو مئی مقدمے میں گرفتار یہ جو ہیں ان کے جو ایم پی اے ہیں یہ تھانا سٹی پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے عمر تنویر بٹ کو انصداد دہشتگردی عدالت سے عراست میں لیتے ہوئے ثانیہ نو مئی کے حوالے سے تھانا سٹی میں مقدمے میں گرفتاری ڈال دیا یہ جو عمر تنویر بٹ ہیں یہ بھی جو ہے روپوش تھے جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشنز کے قریب جو ہیں بہ وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ عدالتوں میں کیمروں کے سامنے جا کے اپنی گرفتاری دیں گے تاکہ جو ہے یہ نوکہ اچانک وہ پتہ چلے کہ جناب انہوں نے تو گرفتاری دی نہیں وہ تو فرار ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو انہوں نے بھی جا کے اب گرفتاری دی اور ابھی تک تو یہ عمران خان کے ساتھ ہیں اپنی روپوشی میں بھی بار بار یہ یہی کہتے رہے ابھی جب انہوں نے گرفتاری دی وہاں پہ بھی ویڈیو پیغام میں انہوں نے ثانیہ ن مہی کی مضمت بھی کی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کڑے ہیں عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں عمران خان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے تو اینیوے یہ سامنے آگے ہیں انہوں نے ایک گرفتاری اپنی دے دی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سامنے آئیں گے اور سامنے آکے وہ گرفتاریاں دیں گے اچھا آج جو ہے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو کیس ہے اس کی بھی سماعت ہوئی اور اس میں جو ہے کچھ نوٹس ویرا بھی جاری کیے گئے ہیں یہ سامنے ایکسپریس کی خبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیز حمید کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں وہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ اس کا بینیفیشری کون تھا مطلب کہ اگر ایک شخص جیل کے اندر رہتا ہے تو اس کا بینیفیشری کون تھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا اشارہ عمران خان صاحب کی طرف تھا یا کسی اور طرف تھا جنرل باجوا کا بھی ذکر ہوا کہ ان کو بھی نوٹس ہونا چاہیے پر ان کا نوٹس نہیں ہوا جنرل فیز صاحب کا نوٹس ہو گیا اور بس نہیں اگر کسی بھی ادارے میں رہ کے کوئی شخص کام کر رہا ہے تو جو ادارے کے سربراہ ہے اسی کی احکامات پہ یا اسی کی مرضی سے کر رہا ہوگا اس وقت جو ہے وزیراعظم کون تھا اس کے انڈر کون کون تھا پتہ نہیں آگے یہ نوٹس کس کس کو ہوتے ہیں لیکن بینیفیشری کون تھا اس سارے معاملے کا اگر نواز شریف صاحب کو ریلیف نہ ملتا تو اگر کوئی شخص جیل میں رہتا تو کیا اس کا بینیفیشری عمران خان تھا یہ تو کویسٹن ابھی بھی اٹھ سکتا ہے کہ ابھی جو عمران خان جیل کے اندر ہے وہ باہر نہیں نکل رہا اس کا بینیفیشری کون ہے تو کیا پتہ عدالت میں آگے جال کے یہ بھی سوالات اٹھیں اس لیے کہ عدالت میں تو سارے معاملات اٹھتے ہیں جب عمر ایوب صاحب کیا ذکر ہوا تو وہاں پہ چیف جیسے صاحب نے پوچھا کہ یہ وہ جنرل ایوب کے پوتے ہیں اپنے دادا کے بارے میں ان کی کیا رائے ہیں تو اب میرے خیال میں میاں صاحب کا کوئی کیس آئے گا تو لوگ ان سے یہ بھی عدالت پوچھے گی کہ جناب زیاو لاکھ صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں جن کے ساتھ آپ شامل تھے جن کے ساتھ آپ نے پنجاب کی حکومت جب تھی اس میں آپ نے وہاں پہ جو ہے عدے لینا مناسب سمجھا جن کے حوالے سے آپ کہتے رہے کہ میں ان کا مشن آگے بڑھاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے حوالے سے بھی کوئی پوچھا جائے اب جنرل باجوا جو ہے ان کو تائنات کس نے کیا تھا اس کا بینی فیشری کون تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا پتہ آگے چل کے سامنے آئے لیکن اینیوے شوکر صدیقی صاحب کا جو کیس ہے وہ آج عدالت میں پیش کیا گیا اور اس میں مختلف چیزیں ہوئیں اور اب غالباً اس میں نوٹسز بغیرہ ہو گئے ہیں اچھا شیر افضل مروت صاحب جو ہے جناب ان کو آپ کو پتہ گرفتار کیا گیا تھا اور شیر افضل مروت صاحب جو ہے ان کی گرفتاری کے بعد کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ ان کو ایم پی اے کوئی تحت اب کوٹ لکپت جیل میں بیج دیا گیا جس وقت اس وقت میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک کی خبریں یہ ہیں کہ کوئی نوٹسز بغیرہ ایشو ہو رہے ہیں شاید ڈی سی کو اور ان کی مقامی انتظامیہ کو اور لاہور آئی کورٹ کے اندر یہ مقدمہ ہے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی ابھی دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آج جمعے کے روز جو ہیں شیر افضل مروت صاحب جو ہے رہا ہو سکیں گے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک تو کوئی ایسی خبر نہیں آئی ہو سکتا ہے کوئی آج ہے لیکن مجھے نہیں لگتا جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے کہ اتنی جلدی وہ رہا ہو جائیں گے وہ جو کچھ خیبر پختونخواہ میں کر رہے تھے وہی یہاں پہ وہ کر رہے تھے کوئی ایسی انہوں نے کوئی نہ تو کوئی بڑا ورکر کنونشن کیا وہاں پہ تو پھر ورکر کنونشن وغیرہ تھے یہاں پہ وہ لہور آئی کورٹ میں گئے ہوئے تھے وہاں پہ وکلا کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور لہور آئی کورٹ کے باہر آ کے پھر جناب جی پیو چوک پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ سب کیمرے نے دکھایا سب نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا یہ سب نے جس طرح میں نے پہلے بھی ارز کی جو پہلے شکت صدیقی صاحب والا کیس ہے اس میں یہ جیو بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کا فائدہ کسے ہوا اس کا نام بتائیں جسٹس جمال مندو خیل کا حامد خان صاحب سے سوال تو غالباً یہ جسٹس جمال مندو خیل نے جو ہے یہ سوال کیا مطلب موزز عدالت نے وہاں پہ بینچ نے یہ سوال کیا حامد خان صاحب سے اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے چلتا ہے تو مزید کیا چیزیں کھلتی ہیں اچھا وہ جو ہے انتخابات کے التواہ والا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن یہ سامنے جو ہے کوئی خبر ہے غیر شرعی نکاح کیس میں عمران خان عدالت طلب عمران خان صاحب کو غیر شرعی نکاح میں عدالت طلب کر لیا گیا ہے اب موزز عدالت کا فیصلہ ہے یقیناً اس پہ عمل درامت ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے گا یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا میں آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ نہ وہ مجھے میڈیا کے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہ وہ مجھے عدالتوں میں پیش ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ عدالت کے اندر ہی چلے گا اور اب ایک کیس جو ان کا عدالت میں چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی جو عدیالہ جیل کے اندر چل رہا ہے کیس اس کے حوالے سے بھی اس طرح کیا فیصلہ آ گیا ہے نہ آپ اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں نہ آپ اس کا نام لے سکتے ہیں تو لہٰذا اس کو بھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے اگر وہ فیصلہ چینج ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا اچھا جی الیکشنز میں التوا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو ریٹرننگ آف سران کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بریسٹر ابوزر سلمان نیازی نے ایک درخواست دائر کی تھی اس کے نتیجے میں اب الیکشن التوا کا شکار ہو سکتے ہیں سینر صحافی کامران خان صاحب نے بھی ایک لمبی ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ ریسنٹ ایونٹس ایٹ لاہور ہائی کورٹ آور پاسٹ فورٹی ایٹ آورز سگنیفیکنٹلی ڈیمنیشد پاسیبیلٹی آف ہولڈنگ جنرل الیکشنز اندہ کنٹری آن فیبری ایٹ آن فیبری ایٹ جو فیبری ایٹ میں جو کی تاریخ کو نہیں ہو سکیں گے وہ اس میں انہوں انہوں نے ذکر بھی کیا جسٹس باکر نجوی صاحب کے سامنے وہ کیس ہوا باقی انہوں نے اور بھی ذکر کیا کہ سہسدان بھی کہہ رہے ہیں ڈلے ہونا چاہیے ہونا چاہیے اور پھر دیگر بہت سارے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کو التوا چاہتی ہے اس وجہ سے وہ یہ درخواست لے گئے بھائی اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ چودہ مئی کو الیکشنز کروائیں اس ملک کی ہائی کورٹس کے فیصلے آئے اس ملک کی اعلی عدلیہ کے اندر سب کچھ چلتا رہا لیکن الیکشن کمیشن نے جو ہے کیا چودہ مئی کو الیکشنز کروائیں کیا اس وقت ہوئے تو اب یہ کونسی ایسی چیز آگئی ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جناب نہیں وہ عدالت میں وہ ایک چیز آگئی ہے تو آپ الیکشنز نہیں ہو پائیں گے وہی عدالت کے جتنے حکم احکامات مانے گئے اور جتنا اس پہ عمل درامد ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں نہ اس میں کوئی ڈیلے کی بات ہے نہ اس میں کوئی ایسا چکر ہے اس میں سمپل یہ چیز ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جناب کے یہ جو افسران جو ہیں ان کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں ہے آپ جوڈیشری سے لیں افسران اب ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ کہیں کہ جی انہوں نے بھی ٹھیک نہیں کروائے ان پہ بھی الزام لگائیں لیکن یہاں پہ ڈیلے والی کوئی بات تو مجھے نظر نہیں آ رہی اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو یہ سامنے رکھ کے کہا جا سکے کہ جناب ان کی وجہ سے اب انتخابات ڈلے ہو جائیں گے ہاں اس کو بہانہ میں آگے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہ مجھے انتخابات ڈلے ہوتے ہوئے اس کی وجہ سے تو کوئی اس کی نہ اکل مانتی ہے نہ منطق مانتی ہے نہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے کہ کیوں جی وہ ریٹرننگ افسران پہ اتراز ہے تو لہٰذا اب انتخابات نہیں ہوں گے تو آپ ریٹرننگ افسران کو چینج کر دیں ماضی میں اس کے حوالے سے ہائی کورٹ کی جانب سے خط بھی لکھا گیا تھا غالباً الیکشن کمیشن کو کہ یادلیہ کی جانب سے کہ کب آپ کو ریٹرننگ افسران چاہیے ہمیں وقت پہ بتائیے گا وہ ساری چیزیں جو ہیں بریسٹر ابوزار سلوان نیازی صاحب نے جو ہیں وہ کل ایک دو ٹی وی چینلز کے اوپر پوری اس کی تفصیلات شیئر کی وہ پوری بھی جو ہے اگر آپ ان کے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ جائیں وہاں پہ بھی آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی اب یہاں تک بھی ان کے جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو بہانہ بنانا ہے تو ہم یہ درخواستی واپس لے لیں گے جو مرضی ہوں ریٹرننگ افسر اس میں کوئی نہیں ہمیں صرف ان افسران پہ اتراز ہے جو ایم پی او کے تحت آرڈر دیتے ہیں جو ہماری لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں جس طرح شیر افضل مروت صاحب کو پکڑا گیا ہے یہ لاہور کی انتظامیہ نے پکڑا ہے لاہور کی ڈی سی صاحبہ کا اس میں کیا کردار ہے اس طرح جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں جو خدیجہ شاہ ہے یا دیگر جو خواتین جو جو چھٹتی ہیں عدالتیں ان کو رہا کرتی ہیں دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس میں انتظامیہ کا کردار ہے ان کے اوپر ہمیں اتراز ہے اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کس طرح فری اینڈ فیر الیکشنز ہو سکتے ہیں کیسے وہ صاف اور شفاف الیکشنز کروا سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ اتراز غلط ہو پر یہ ان کا اتراز ہے واقعی ڈیلے والی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے اور اس کو بہانہ بنا کے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے ہو جائے گا اس میں نہ منطق ہے نہ اس میں جو ہے وہ کوئی جسے کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا لوجسٹیکل یا کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹیو ایشو ہے کہ یہ یہاں پہ فس گیا تو اب نہیں ہو سکتے تو یہ خواہش تو ہو سکتی ہے بہت سارے دوستوں کی کہ الیکشنز ٹائم پہ نہ ہو کیونکہ ان کو لگتا ہوگا کہ ان کی جماعت شہد بہتر پرفارم نہ کرے لیکن اس کیس کو بنیاد بنا کے قطر اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے الیکشنز ڈیلے ہوں گے ہاں اگر ویسے ہونے ہیں یا کوئی ایسا ایشو ہے وہ ایک الگ بیسے لیکن ہمیں پتا ہے کہ نہیں ہوں گے کیونکہ موزز عدالت سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے اور سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے اور یہی مطالبہ جو ہے تمام سیاسی جماعتیں جی کرتی ہیں اوورال تو کرتی ہیں لیکن بیچ میں کچھ تھوڑے بہت جو ہے اپنا گلہ شکوہ کر رہے ہیں موسم کا اور یہ اور وہ وہ بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن آٹھ فروری تاریخ ہے اور پاکستان تاریخ کے انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر بہت ایشو ہے تو ہم یہ درخواست واپس لے لیں گے کل بیریسٹر علی زفر صاحب نے کاشفہ باسی صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ یہ بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم واپس لے لیں گے درخواست لیکن ہم ہر حالت میں الیکشن لڑیں گے اچھا دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ کیا اگر تاریخ انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا جاتا ہے ان کی جماعت پہ کوئی بابندی لگ جاتی ہے تو وہ الیکشن کا بائیک آٹ کر دیں گے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں تاریخ انصاف کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں الیکشن کا بائیک آٹ نہیں کرے گی ہر حالت میں وہ الیکشن لڑیں گے چاہے آزاد لڑنا پڑے کچھ بھی لڑنا پڑے کسی بھی صورت میں الیکشن کا بائیک آٹ نہیں کیا جائے گا یہ ناممکن ہے اب تک کی آج تک کی یہ صورتحال ہے یہ فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم نے الیکشن کا بائیک آٹ نہیں کرنا دوسری جو جماعتیں وہ الیکشن سے فرار چاہ رہی ہیں ہم نے ہر حالت میں الیکشن لڑنا ہے چاہے بلہ جاتا ہے جماعت میں کچھ ہوتا ہے کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا الیکشن کا بائیک آٹ نہیں کیا جائے گا بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی شکریہ بہت جائے گا